معزز علماء کرام ساداتِ زوال بہترام بزرگو نوجوان بھائیو عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلِهِ الطاہرین واصحابه الهادین المہدین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا ہم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِيدُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ شہدہِ قَرْبُ بَلَا کے عاشقوں آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم آپ سب مل کر آقاِ دو جہاں سرورِ کون و مقام جنابِ احمدِ مُجْتَبَى محمد مصطفیٰ روحی فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپنا میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا شفعنا حبیبِ غابینا مولانا محمدِ وآلہ وسلم نبی وآلِ نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعز سلام این اکرام آجام اور آپ سرکاروں سے عاصم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی گیارنی شریف کے موقع پر مناقض ہونے والی محفل میں سے آج میں محفل کے اندر شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو نبی بارگاہ میں قبول فرمائے اور فیضانِ اولیاء اللہ سے ہم سنکو مالا مال فرمائے کلاب نے سمعک فرمایا تھا کہ تمام سلاسل کے اولیاء سرکاروں سے عاصم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے در دولت سے فیض پانے والے ہیں خاندانی شرافت اور مرتبہ آپ کا بہت ہی بلند و بالا ہے نجیب طرف سید ہے والدِ ماجد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سرکار غمص عاصم رضی اللہ تعالیٰ انہوں حسین ہی سید ہے سبحان اللہ اور والدِ ماجد کی طرف سے گیارہ واسطوں سے سرکار مولا کائنات قرم اللہ عجل کریم سے آپ کا سلسلہ نصب مل جاتا ہے اور والدہ کی طرف سے چودہ واسطوں سے سرکار مولا کائنات قرم اللہ عجل کریم سے جا ملتے ہیں سبحان اللہ میرے دوستو اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا اہم رول ہوتا ہے والدین اپنے بچوں کو جس انداز سے تربیت دیتے ہیں بڑا ہو کر کے بچہ اسی قسم کا بنتا ہے اور دوسری سب سے اہم بات کہ والدین کی اخلاق اور کردار کا بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے بچے ماں باپ سے بہت کچھ بس ذریعہ خون لے کر کے آتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد والدین کے ساتھ رہ کر کے بہت کچھ سیکھتے ہیں اگر والدین شریف ہیں عزتدار ہیں تقوی شعار ہیں پرہیزگار ہیں تو بچے بھی تقوی شعار نیک اور پرہیزگار بنتے ہیں والدین اگر بے دین ہیں بد اخلاق ہیں بد کردار ہیں بے نمازی ہیں تو بچوں پر بھی وہی اثر پڑتا ہے پیروں کے پیر کے والدین کیسے تھے زمانہ جن کو غنسِ عاظم کہتا ہے اولیاء کے گردنوں پر جس ہستی کا قدم ہے جن کی اجازت کے بغیر کسی کو ولایت نہیں ملتی ہے اس سرکار غنسِ عاظم کے والدین کیسے تھے آپ کے والدے بزرگوار کا نام ابو موسیٰ صالح جنگی دوست اور والدہ ماجدہ کا نام عمد الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ والدین بزرگوار بڑے نیک اور صالح تھے تقوی اشعار تھے اور آپ کا لقب جنگی دوست پڑا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے بہت رخیم نے دو صورتیں لکھی ہیں ایک تو یہ کہ راہِ خدا میں لڑنا دینِ حق کی حفاظت کرنا آپ کو بڑا پسند اس لیے آپ کا جو لقب ہے جنگی دوست ہے اور دوسری صورت کہ آپ اپنے نفس سے بڑا مجاہدہ کرتے تھے آپ کی صیرت میں آتا ہے سرکار ہونس آزم کے والدِ حضرگوار کی صیرت میں آتا ہے کہ نفس کو بڑا مارتے تھے ایک مرتبہ ایک سال تک نہ کھایا نہ پیا عبادت کرتے رہے نفس مانتا رہا لیکن آپ نے کچھ نہیں دیا ایک سال کے بعد ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں تازہ خانہ خانہ لے کر کے حاضر ہوا لذیذ خانہ تھا آپ نے اٹھا کر کے غریبوں میں تخصیل کر دیا جب خانہ سامنے آیا تو نفس سے آواز آئی اس کے خواہش بیدار ہوئی ہم آج نفس کے کہے پر ہی چلتے ہیں نفس جو کہتا ہے وہ ہی ہم کرتے ہیں اپوزٹ نفس کی خلاف آج ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے جبکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس سے جہاد جہاد اکبر ہے بڑا جہاد ہے لیکن آج ہم نفس کے کہے پر چلتے ہیں نفس نے کہا جھوٹ بولو ہم جھوٹ بولتے ہیں نفس نے کہا غیبت کرو ہم غیبت کرتے ہیں نفس نے کہا چگلی کرو ہم چگلی کرتے ہیں نفس نے کہا بے حیائی کرو ہم بے حیائی کرتے ہیں نفس کے ایسے خلام بن گئے کہ نفس نے کہا یار رات کو دیر سویا ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلے کی نہیں اٹھتا ہے گدری تان کے سو گئے نہیں اٹھے لاکھ کوشش کرو لاکھ چتت کرو لاکھ سمجھاؤ لاکھ وعی میں سناو لیکن نفس کے ہم ایسے خواہے بہت سے بندے رات کو ارادہ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ازان فجر ہوتی ہے اور اٹھنا چاہتا ہے شیطان الگ سے تھپکیاں مار کر کے سنا دیتا ہے اور نفس تو پہلے ہی صحابی ہے نہیں اٹھتا ہے بندہ قضا کرنے کے یہ ہمارا حال ہے ہماری سیچویشن ہے یہ اور ایک سرکار غوثِ عاظم کے والد ہے نفس جو چہتا تھا اس کا اُڑتا کرتے تھے ایک سال تک کھائے بھی بھگے بھگے ایک سال کے بعد لذیذ غزہ آپ کی بارکہ ہمیں پیش کی گئی نفس نے آواز دی وہ سالے کھالے وہ آواز سنکے آپ نے وہ کھانا اٹھایا غریبوں میں تخصیم کر دیا اور پھر اپنے نفس سے مخاطع ہوئے سالے ایک سال تک بھوکا رہنے کے بعد بھی تو سبق نہیں سی تھا اور اب بھی تو مطالبہ کرتا ہے لذیذ کھانا دیکھ کر کے فزلتا ہے اور جہت رکھتا ہے تیرے لیے تو گرم پانی اور جوکی سوکھی گھوٹی ہی کافی ہے اس سرکار بھوست عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا والدِ اس روحار کا مجاہدہ نفس تھا اور آپ اللہ کے اتنی مقرب بھویا کس کا ہوگا چلے دریا کے کنارے کنارے مخالب سبت میں چلتے رہے باہو کے مخالب سبت میں چلتے رہے دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی ٹہنیا دریا کے طرف لڑکے ہوئی ہے پکے سید اس سے گر کر کے پانی میں بہرے آپ کو یقین ہو چلا کے اسی باغ کا سید ہے مالکِ باغ کا پتا پوچھا تو حضرتِ عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کا باغ تھا سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ مکنانا جا کتنے سال خدمت کروائی تیرہ سال سرکار غوثِ عاظم کے والد نے کہا کہ آپ کے باغ کا سید آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے مجھے معاف کر دیں وہ بھی روشن ضمیر ولی تھے سرکار غوثِ عاظم کے نانا جان روشن ضمیر ولی تھے فوراں جان گئے کہ یہ بچہ اپنے زمانے کا ولی ہے مقرب باللہ ہے اس کی تربیت کی جائے اس کو نکھارا جائے سزا کے دور پر آپ کو تیرہ سال باب کی نگہبانی نہیں کروائے بلکہ وہ تو برائے نام تھا اصل میں سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدِ مزرگوار کی صحیح تربیت اگر کسی نے کی ہے تو ان کے سسر اور سرکار غوثِ عاظم کے نانا حضرتِ عبداللہ سوبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ایسے معاف نہیں ہوگا دس سال باگ کی رکھوالی کرنی پڑے گی رکھوالی کیا فرمایا کام کچھ نہیں ہے بس راؤنڈ لگانا پھر آپ اللہ اللہ کرتے ہیں اور پھر اپنی میفل میں بٹھاتے ہیں تقوی اور طحارت کے سبق بڑھاتے ہیں ذکر اللہ کی تلقیر کرتے ہیں اور راکوں کو جگہ کر کے نماز اور عبادت کی تلقیر کرتے تھے عبادت کرواتے تھے کون سرکار زونس آزم کے نانا کس کو ان کے والد حضرت بھو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کو تیرہ سال کے بعد جب اپنی شرائع اور مکمل اترے پھر حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شرط اور ہے میری بیٹی سے آپ کو عقد کرنا پڑے گا وہ تو آپ کو معلوم ہے آنکھوں سے نا بینا کانوں سے بہری زبان سے گونگی ہاتھوں سے لنجی پیرو سے لنگری ایک ایسی میری بیٹی ہے اس سے آپ کو عقد کرنا پڑے گا سرکار زونس آزم کے والدِ مزرگوان نے فورا قبول کر لیا فورا قبول کر لیا کیوں کیا آج ہم اپنے بچوں کا رشتہ لے کر کے کہیں جاتے ہیں تو سر سے پیرے تک دیکھتے ہیں بہت سے لوگ تو ددیال نمیحال کو جو مر چکے ہیں پورا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد ہی رشتہ کرتے ہیں خدا نہ کاستہ ہمارا بچہ خوبصورت ہے اور سامنے بچی کے اندر ایک معمولی شاہر ہوتا ہے فورا قبول کر لیتے ہیں یار نیک ہے سالیہ ہے نماز کی پابت ہے بس کلن کالی بھی نہیں ہے مختصر اس کلن کی ہے سامنے کلن کی ہے کالی بھی نہیں نیک ہے نئے 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 میرا بیٹا گورا ایڈی کرنا ہوتا ہے کہ نہیں سب سب خوبیہ ہیں نیک ہیں فرما پرطار ہے صالحہ ہے نماز کی پابند ہے امور خانہ داری کے اندر باہرہ ہے پھر بھی ہم رزق کر دیتے ہیں ہم کو تو اللہ پناہ میں رکھے لوگوں کا ذہن بن گیا ہیرویم چاہیے حسینہ چاہیے خوبصورت چاہیے کوئی قبول نہیں کرتا ہے اور معاشرے کے اندر جو پرائیاں فیلتی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہاں جو والدیں اپنے بچوں کے رشتوں کے تعلق سے دنیا پر بڑی نظر رکھتے ہیں لیکن دین کے تعلق سے جیرو ہیں دین کی کوئی تحقیق نہیں نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پردہ کرتی ہے کہ نہیں حیاء کتنی ہے شرم کتنی ہے امور خانہ داری سمجھتی ہے کہ نہیں قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہے یا نہیں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کے رشتے سے پہلے ان باتوں کی تحقیق ہیں پہلے دیکھتے ہیں اس کا باپ کیا کیا باپ کے باس منی پاور کتنا ہے یہ پہلے دیکھتے ہیں قربال جو سے آزد کے مالے دن اس رگوار پر فرمایا سودہ آسان ہے نفا کر لیں گے لولی ہے تو کیا ہوا لگڑی ہے تو کیا ہوا گونگی ہے تو کیا ہوا بیلی ہے تو کیا ہوا لنچی ہے تو کیا ہوا دنیا کی زندگی کٹ جائے گی کر لوگا خدمت ہاتھ سے لکنے بنا کر کے کھلا دوں گا اٹھا کر کے ساری ضروریات کو پوری کروا دوں گا لیکن اگر سید کی معافی ملتی ہے تو اس سے برکر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے قیامت کے دن تو نہیں فسو گا آخرت میں تو نہیں فسو گا بس آخرت میں نجات ملنی چاہئے دنیا کی مختصر مسئیبت کو بتاک کر لوں گا یہ سوچ کر کہے سرکار جو سے آزم کے والدِ مدرگوار نے بلا جن جگہاں بھی بھر لی کہاں حضور وہ بھی مجھے منصور ہے بس اتنی عرض ہے کہ سید مجھے مانکت آپ کی اجازت کے مغیر کھایا میرے عزیزوں رشتہ دھروں کا مال اڑکھنے والوں وراست کے مال پر ناجائز قبضہ جمانے والوں بہن بیٹیوں کو وراست کے مال سے محروم کرنے والے میرے مسلمان بھائیوں سوچو اس مختصر سی دنیا کو سوارنے کے لیے بہن کا حصہ ہم نے دبا دیا بیٹوں کے لیے بیٹیوں کو ہم نے وراست سے محروم کر دیا جن بیٹیوں کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جس انسان کو بیٹیاں دی اور ان بیٹیوں سے اس مندے نے محبت کی ان کی صحیح تربیت کی اور مناسب ان کا رشتہ کیا بیٹیوں سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے ایک بھی حدیث بتا دو جو بیٹوں کے تعلق سے دمیداری سے کہتا ہوں واقعہ کچھ یوں ہے تو صحیح بخاری شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہر سے گھر کے اندر تشریف نہ ایک خاتون آپ کے گھر سے بہار نکلی جس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ خاتون کون تھی ابو المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا وزور یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اس کے ساتھ اس کی دو یتین بچیاں تھی کھانے کی تلاش میں آئے تھی گھر میں کچھ نہیں نکلا صرف ایک خجور کی پیسی تھی جو میں نے اس خاتون کو دی اس خاتون نے اس خجور کے دو حصے کیے دونوں بیٹیوں کی موں میں آدھا آدھا خجور رہا اور خود بھوکی رہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ اللہ نے جس بندے کو بیٹیاں دی اور وہ بیٹیوں سے خوش رہا اور ان کی اچھی تربیت کی ان سے محبت کی تو اللہ اس کو جنت میں میرا پروس نصیب فرمائے گا یہ بیٹیوں کی فضیلت ہے بیٹوں کے لئے ہم بیٹیوں کو محروم کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹوں کے لئے ہم بیٹیوں کو وراست نہ دیں ہم سے بڑھ کر ظالم کون ہو بہانہ کیا نکالتے ہیں انہیں جہیز دے دیا دھوم دام سے اس کی شادی کر دی یار جہیز دینا شریعت کے در تھا ہی نہیں واجب ہی نہیں تھا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی وہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا کیونکہ ضرورت کی چیزیں مرد کے اوپر فرض ہیں عورت کے اوپر نہیں ہے برطن مرد کے اوپر فرض ہیں کپنے مرد کے اوپر فرض ہیں دھر کے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں وہ مرد کے اوپر فرض ہیں دھر کا انتظام کرنا مرد کے اوپر فرض ہے کھانا کنے کے انتظام کرنا مرد کے اوپر فرض ہے کیوں جہیز دیا میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا اور آپ آج تک سنتے آریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دیا اپنے جیب سے نہیں دیا سرکار علی مرتزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی زرہ میں جی تھی حضرت عثمان غنی کو چار سو درم آئے تھے اس میں سے مہر کے پیسے نکالے خوشبوں کے پیسے نکالے اور کچھ پیسے بچا کر کے اسی سے پتی کے کچھ بردن اور کھجور کے چھانک گدلہ وغیرہ خریدا گیا سمجھے ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تاریخ کو سرہ غور سے پڑے تو پتا چلے گا نہیں حضرت رقیہ کو بھی نہیں حضرت زینر رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو بھی نہیں حضرت امی قلص رضی اللہ تعالیٰ نہاں کو بھی نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت بڑی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غریبی کی زندگی پسند کی امیر تو تھے نہیں اور آگر امبیاء کی وراثت نہیں بڑھتی ہے نبیوں کی وراثت نہیں بڑھتی ہے لیکن آپ نے یہ تلقید ضرور فرمائے کہ بیٹیوں کو ان کا حق دو یہ زمنی باتیں میں نے عرض کر دی موضوع دوسرا ہے یہ بھی ضروری ہے آج کھیت بیٹوں کے نام پروٹ بیٹوں کے نام مکان بیٹوں کے نام یار اس نے تیرے گھر چنم لیا وہ تیرے خون ہے کیا قصور کی آسے ہیں اور آج ظالم لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی بچی کم جہیز لے گھنکے آتی ہے یا اس کے والد صاحب کی کنڈیشن کمزور ہے تو کچھ جسرانی ایسے بھی لالچی اور لو بھی ہیں کہ آئے دن بچی کو تانہ لیتے ہوتے ہیں کیا لائی تو تیرے ماں واپ نے تجھے کیا دیا وہ لائی یا نہ لائی تیرا بیٹا کس لی ہے ارے اس نے تو گھر چھوڑا ماں باپ کو چھوڑا رشتے داروں کو چھوڑا تیرے گھر کی زینت بنی ہے سب کو چھوڑ کر کے اپنی وجود کو تو تیرے بیٹے کے حوالے کر دیا اس سے بڑھ کر اور تجھے کیا دے تیرا بیٹا کمانی سکتا ہے تو ایک کام کر بیٹے کو بہوں کی چھوڑیاں بینا دے اور بہوں کو مہتار میں نکال کے وہ کمائے شرم نہیں آتی ہے بہوں کو تانہ دیتے لوگ کیا لائی مت کرو ایسا حسن معاشرت پیدا کرو حسن سنوک اپنے اندر بیدار کرو آج ہماری زندگیوں میں جو بے چینی ہے بے سکونی ہے بے پرکتی ہے بیماریوں کی مار ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رشتوں کی نزاکت کو نہیں سمجھے اور آپ کو بتاؤں جو حسن سنوک نہیں کرتا ہے اللہ اس کے خرمے کبھی برکتیں اتانی فرماتا ہے جسے خرمے عورت کی عزت نہیں وہ کبھی سکھ کا مو نہیں دیکھے گا سمجھے سرکار غوث عاظب رضی اللہ تعالیٰ نو کے والدِ مزرگوار نے خوشی خوشی قبول کر لیا حضور منظور ہے جب ملاقات ہوئی تو ان کے ہوش اڑ گئے سوچنے لگے شاید امتحان ہے میرا فوراں گھر سے باہر لکھ لے سرکار عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے حضور ہوں ہاں تو ایک حسین خوبصورت خاتون ہے ہاتھ سلامت پیر سلامت آنکھی سلامت زبان سلامت کان سلامت سب کو سلامت حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے میری بیٹی کے ہر عصو سلامت ہے ہاں جو میں نے کہا تھا کہ زبان سے گوگی ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ میری بیٹی نے اپنی زبان سے آج تک نہ کبھی گالی دی نہ عیبت کی نہ جھوٹ ہو یعنی نافرمانی سے میری بیٹی کی زبان محفوظ ہے بحری ہے کبھی کسی غیر بحرم کی آواز نہ سنی نہ کوئی گناہ کی بات سنی سنا رب کا کلام سنا رب کا کلام سنا دید کی بات سنی حق سنا حق کے سوا کچھ نہیں سنا ہاتھوں سے لچی ہے مطلب میری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غیر شرع کام کبھی نہیں کیا اور نہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکریف پہنچائی ہے پیروں سے لگری ہے مطلب ان پیروں سے میری بیٹی کبھی گھر سے باہر نہیں ہمیشہ پھر دینے رہی ہے تو والد یہ والدہ یہ پھر بیٹا اسے آزم لکھ سکتا پھر بیٹا امام الاولیاء بن سکتا ہے پھر بیٹا تاجدارِ ولایت بن سکتا ہے آپ کی فوفی جان حضرتِ عائشہ امی محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے سرکار غمصِ آزم کی فوفی جان بھی حضرتِ عائشہ بی بی عائشہ امی محمد بڑی باکمال ولیہ اور مستجاب و دعوات تھی ایک بطبع جیلات میں قہد پڑ گیا قہد ایسا کہ لوگ نمازِ استسقا کئی بار پڑ چکے کئی بار دعائیں کر چکے اس زمانے میں مزرگ بھی بہت تھے مزرگ انہیں دعائیں کی لیکن بارش انہیں تھا نام کچھ لوگ سرکار غمصِ آزم کی فوفی جان حضرتِ بی بی عائشہ امی محمد رحمت اللہ تعالیہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا ماں دعا کرو اللہ بارش عطا کرے لوگ پریشان ہوئے دونوں نے اپنے گھر کے سہن میں جھاڑو نکالا جھاڑو نکال کر ہاتھ اٹھائے کہ مولا صفائی میں نے کر دی ہے چھڑکاؤ تو کر دے صفائی میں نے کر دی ہے چھڑکاؤ تو کر دے ساب زمین کو میں نے کر دیا اب اس کو تیری باران رحمت سے وہ تو دے ابھی تک آپ کی الفاظ مہمے تھے آنے والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کاشان اخدس سے نکلے آپ کی گھر سے نکلے گھر کھونتے کھونتے ہم بھیگ گئے تھے اور اتنی برسا ہوئی کہ نبی نالے سب پر رہے یعنی جن کا پورا خاندان سرکار غوث عاظم کی ولادت جس سن میں ہوئی چار سو ستر میں اس وقت جیلان نے ایک روایت میں گیارہ سو پچے پیدا ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو ولی بن جن کی ولادت کے صدقے ولادت کے صدقے خاندان نہیں وہ سب سید نہیں تھے ان میں ہر ساتھ کا انسان تھا ہر قسم کا بچہ تھا لیکن غوث عاظم کی ولادت کے سال پیدا ہوئے اپنے اس محبوب بندے کا صدقہ میرے رب نے ان کو بھی عطا فرمایا ان کو ولی بنایا یہ تو آپ کا کھرانہ ہے آپ کا سلسلہ نصب ہے اور آپ کے سلسلہ نصب کا عرفت اللہ کا ولی یہ آپ کے خاندانی شرافت ہے اللہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی انہوں پچیس سال کی عمر تک پڑھتے رہے کتنے پچیس سال پچیس سال کی عمر تک پڑھتے رہے پھر فرمایا کہ میں تقریر نہیں کرتا تھی ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ صلی خاند میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹے عبدالقادر لوگوں کو وعظ نصیحت کیا یہ بڑی امدہ چیز جیسے حضرت جنید بغدادی تقریر نہیں کرتے تھے ان کے مرشد اور ان کے مامو حضرت سلی سلی ان کو کہتے تھے بیٹے جنید تقریر کیا کرو اپنے علم کو ظاہر کرو روگوں کو نصیحت کرو حضرت جنید بغدادی انکار کرتے تھے بابا مامو جان حضور ابھی میں اس لائق نہیں ہوا پہلے میں عامل بنوں میں مکمل عمل دین پر کروں گا اس کے بعد تقریر کروں ادھر ان کے مامو حضرت سلی سختی رحمت اللہ تعالی نے رب سے دعا مانگی رب سے دعا مانگی کہ مولا میرے مرید اور بھانجے کو فساعت و بلاغت عطا فرما اور ان کو اس راہ میں کامیابی عطا فرما اگرہ سرکار جنید بغدادی سوئے خواب میں آقال صلی اللہ تقریر کے بعد لوگ بیٹھتے تھے پاس و نسلی ہوتی تھی اور یہ اس زمانے سے جیسے نبی پاک مسجد نبوی میں لوگوں کو خطاب کر دیت حضرت عبو بکر شدیق مسجد نبوی میں لوگوں کو خطاب کر دیت حضرت عمر فاروق عاظم مسجد نبوی میں لوگوں کو خطاب کر دیت مسجد وں سے بہت مچ ہوتا تھا آج تو ہم نے مکتب ہی من کر دیا مسجد وں میں مکتب ہم نے من کر دیت پڑھانا پر تک دیا نماز کا وقت ہو مسجد کھولو نماز پوری ہو جائے مسجد کو تعالی لگا لگا بتائیں آپ کو مزرگان دین فرماتے ہیں خوشان مسجد و مدرس خانقاء درب بوت دین و قال معمد مبالک ہیں وہ مسجد اور وہ خانقاء ہیں جا مصطفی جان اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف لائے صحابہ کی دو گہو بیٹھے تھے ایک اللہ 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 کر رہے تھے اور محدود نہ کرو سجدوں تک مسجدوں کو محدود نہ کرو ان مسجدوں کے دروازوں کو امت کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کھول دو امت کے لوگوں کی تعلیم کے لیے بھی کھول دو یہاں پر تربیت بھی کیا جا سکتا ہے یہاں پر بچوں کو قرآن حدیث میں سکھایا جا سکھا آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ دالوں جس کی الگ بننگ ہو الگ زمین خریدی جائے تعمیر کی جائے رجسٹریشن کی جائے وہ دار بچے پڑھ سکتے ہیں ہم اٹھاؤ تعلیم یہ تو ابھی ہے سمکار غوث آزم کی پوری تعلیم کیا پوری تعلیم مسجد میں ہوئی ہے پوری تعلیم بغداد میں بھی آئے تو آپ مسجد میں تعلیم حاصل کرتے تھے کوئی مدرسہ نہیں تھا مدرسہ تو بات میں موجود میں آیا شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالی مدرسہ بنوایا تھا پھر وہ مدرسہ سرکار غوث عظم کو ذکرت کیا تھا اور ایک مدرسہ تھا حضرت امام غزار رحمت اللہ اللہ تو بات میں موجود میں آیا تو یہ بس چھدو کی شان ہے حضرت جنید بغداد بجر میں آئے بات کبھی کبھی ہم کو خیال آتا ہے کہ آج اللہ کے رسول کا مجھے دیدار ہوا ہے میرے پیر کو کبھی نہیں ہوا چلو دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب اس کے تعلق سے کیا کہتے سرکر جنید بغدادی آئے سب میں بیٹھے پیچھے سب سکتی رحمت اللہ نے نماز کے بعد آواز دی بٹھایا اور فرمایا جنید اب بھی تقریم نہیں کرو گے حضرت جنید بغدادی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے ان کو یوں تھا کہ یہ راز صرف مجھے معلوم ہے کہا حضرت اب بھی کا مطلب کیا میں نہیں سمجھا حضرت سنی سختی نے فرمایا بیٹے اب بھی تقریم نہیں کرو گے کہا حضرت کیا مطلب تیسری مرتبہ حضرت سنی سختی رحمت اللہ تعالی جلال میں آگئے آپ کی آنکھوں میں جلال آگیا اور فرمایا جنید تو نے رات کو رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے اور اپنے رب سے ارز کیا کہ مولا تیرا محبوب جب بغداد کی طرف آئے تو ارز کی تلقیل کرتے میں نے رب کا دیدار کیا ہے رب سے دعا کی ہے تب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا حضرت جنید بغدادی قدموں میں گر گئے اور معافی مان کی عزور مجھے معاف کرتے تو یہ تقریر کا نتیجہ مسجدوں میں تقریر ہوتے سبکار خون سے عاظم فرماتے میں علم مکمل کر لیا مجاہد مکمل کر لیے لیکن تقریر نہیں کرتا تھا آخر اسرات تسلیم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیلے عبدالقادر واضح نصیحت کیا کرو لوگوں کو تقریر کیا کرو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب عربی لوگ ہیں میں عجم کا ہوں جیلان عرب میں نہیں ہے عجم میں فارس میں ایرام کا ایک عصہ ہے جیلان میں عجمی ہوں یہاں عربی لوگ ہیں فسی عربی بولنے والے ہیں میں خطاب کیسے کرو سرکار اصلاح نے فرمایا بیٹے موں کھولو سات مرتبہ میرے آقا نے لوا بیتہان سرکار دوس عظم کے موں میں ڈالا اور آپ کی زمان کھل گئی دوسری رات مولا کائنات تشریف لائے اور فرمایا بیٹے تو میرا بھی تو بیٹا ہے کچھ میرا حصہ بھی برتا ہے موں کھول میں بھی اپنا حصہ تجھے عطا فرماتا کون مولا کائنات شہر علم کے دروازے جن کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کے باقے نکھتے کی تفسیر کروں تو اس تفسیر کی کتابوں کو آٹھ موٹ میں اٹھا سکیں انکری تفسیر کرنا باقو مدینہ لعب دہن کیا تھا سینے کا علم لعب دہن ڈالا عرض کیا حضور نبی پاک نے سات مرتبہ ڈالا آپ نے چھے مرتبہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا وہ نبی ہے میں ان کا عقوتی ہوں ان کے برابر تو نہیں ہو سکتا آقا نے سات مرتبہ ڈالا میں ان کا امتی ہوں میں ان کا خلام ہوں برابر ہی نہیں کر سکتا میں سات مرتبہ نے چھے مرتبہ لعب دہن سلکار رہو سے آزم وہ فصی اور بلیغ خطاب کرنے لگے کہ پہلے چھوٹی مسجد میں تقریر شروع کی اللہ نے آپ کی تقریر کو سہر منگیز پر تاثیر بنایا کہ لوگ آنے لگے پھر جامعہ مسجد میں تقریر شروع کی وہاں بھی مجموعہ پڑ گیا جگہ کم پڑ گئی پھر عید کا چلے گئے وہاں خطاب شروع کیا وہ گراؤنگ بھی کم پڑ گیا پھر بہار میدان میں سرکار غوث آزم کا ممبر لگتا تھا اور وہاں پر آپ خطاب کرتے تھے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی تقریر میں ہر دن ستر ہزار لوگ شریف ہوتے تھے اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ پہلی سب میں بیٹھنے والا بندہ جس طرح آپ کی آواز کو تقریر کو سمجھ سکتا تھا لاشت میں بیٹھنے والا بندہ بھی اسی آواز میں آپ کی تقریر کو سمجھ لیتا تھا اور تقریر کیا تھی فساحت و بلاغت کے موتی بکھیرتے تھے جہاں پر ساہری علوم پر روشنی ڈالتے تھے باطنی علوم سے بھی اپنے مجموعہ کو سیراد کرتے تھے حضرت علام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بڑے مفسر ہیں بڑے امام ہیں ہوا اور یہ ارادہ کر کے گیا چلو دیکھیں غوث آزم کی تقریر کیسی ہوتی لوگ بھی تقریروں کو جانجنے کے لئے آتے ہیں جل جل تقریر ہو ملے کچھ بھی نہیں لوگ کہتے ہیں کیا تقریر تھی نصیحت سے آؤ پھرپور تقریر ہو تھٹی تقریر ہو آج ہمارے بہت سی بھائیوں کو اس تقریر پسند یہ ہر زمانے میں ہوتا رہتا ہے سرکار غوث آزم کی میرے فلم ابن جوزی اپنے ساتھی کے ساتھی فرماتے ہیں سرکار غوث آزم نے ایک آیت پڑھی اس کی ایک تفسیر کی میرے ساتھی نے مجھے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا بیٹ سن پڑھی اے جوزی یہ تقریر تجھے معلوم ہے اس آیت کی یہ تفسیر تجھے معلوم ہے عرض کے ہاں حضور معلوم ہے پھر سرکار غوث آزم نے اسی آیت کی دوسری تفسیر کی ساتھی نے پوچھا یہ تفسیر معلوم ہے ہاں معلوم ہے تیسری تفسیر کی یہ معلوم ہے کہاں معلوم ہے کیارہ تفسیر کی ابن جوزی کہتے رہے کہ یہ تفسیر بھی معلوم ہے باروی تفسیر شروع کی ان کے ساتھی نے پوچھا یہ تفسیر معلوم ہے کہ یہ معلوم نہیں ایک آیت کی چالیس تفسیر سرکار غوث آزم رضی تعالیٰ عنہ کی ہے کتنی چالیس تفسیر آیت ایک ہی ہے ایک ہی آیت یوں کہوں تو بجا ہوگا مثال کے طور پر لفظ ایک ہے اس کے معنی کی بیان کیے چالیس معنی آیت ایک ہے تفسیر چالیس کی ابن جوزی حیران بے گیا کہ اس آیت کی چالیس تفسیر خیر سرکار غوث آزم نے پھر فرمایا چلو اب یہ تو قان کی باتیں ہوئی یعنی اس آیت کی یہ الفاظی تقریر تفسیر تھی جو الفاظ میں بیان ہوئی اب اس کے راز کیا ہے حال کیا ہے گہرائی کیا ہے اس سے دل کو کونسی جزا ملتی ہے جب قان سے حال کی طرف تفسیر کو ہنتقل کیا سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چند جملے کہے ابن جوزی پر پجت تاری ہو گیا چھومنے لگے اپنے چمپ پھار دیا سرکار غوث عظم کے قدموں میں آگئے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار غوث عظم کی صرف کرامت نہیں سرکار غوث عظم جہاں غوث عظم تھے وہاں امام اکبر بھی تھے اور صرف ظاہری علوم میں نہیں باطری علوم میں آپ حدیث کے بڑے محدث تھے فقہ کے بڑے فقی تھے تفیر کے بڑے مفسر تھے علوم اقلیہ اور ظاہریہ کے بڑے باہر اور جانکار صرف آپ کی کرامتیں نہیں ہیں آپ کو بتا دوں روایتوں میں آتا ہے سرکار غوث عاصم رضی اللہ تعالی کہ مدرس ہر سال میں تین ہزار بچے عالم فاظل محدث کو فصر بن کر کے نکل دیتے کتنے تین ہزار ہر سال آپ یوں سمجھئے کہ تیس سال کی عمر میں آپ نے پڑھانا شروع کیا کتنے اقزام فور تیس سال جب آپ کی عمر تھی اور نبی سال آپ کی عمر بھی نبی یا اکانوے سال آپ کے ایک شاگلت ہیں اور آپ کی خلیفہ بھی ہیں مسلق ہمبلیہ کے امام بھی ہیں موفق الدین حملی دمشقی وہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار غوث عاظم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے میں اور ایک چچا زار بھائی تھا عبدالغنی دمشقی ہمبلیہ وہ دونوں حاضر ہم سرکار غوث عاظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سرکار غوث عاظم کی زندگی پاک کا آخری سال میں اور ایک سال میں سرکار غوث عاظم نے ہم کو علوم و معرفت کے کئی جان بلا دیئے اور اپنے زمانے کے وہ بڑے امام بن گئے اور ان کو خلافت بھی عطاف آئے اور دلچسپ بات یہ دی ہے بہت سے علماء اکرام لکھا ہے کہ سرکار صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کیا آپ کے فوج کے اندر اکثر و بیشتر عالم فازل محدس اور مفتی تھے سرکار صلاح دی عیوبی کے فوج کے اندر یعنی آپ کے آرمی مین جو تھے جس فوج سے جس لشکر سے حضرت صلاح الدین عیوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور عیسائیوں سے آزاد کروایا اس فوج میں اکثر آرمی اکثر فوجی سرکار خوص آزم ربی اللہ تعالی انہوں کے مدرسے سے پڑے ہوئے عالم اور مفتی تھے اور کچھ فوجی حضرت امام خزانی کے مدرسے سے پڑے ہوئے تھے تو سرکار غوص آزم کے شاگر صرف تحجز گزار نہیں ہوتے تھے وہ میتان جہاد کے غازی اور مجاہد بھی ہوتے تھے یہ سرکار غوص آزم کی تربیت تھے اب اندازہ لگاؤ پچاس ساٹھ سال تک مسلسل پڑھاتے رہے اور کئی ایمہ حدیث نے ایمہ تاریخ نے ہے کہ ہر سال تین ہزار علماء مہتش اپنے مدرسے سفار کرتے تھے اور سرکار غوص آزم ایک دن میں تیرہ سبجیکٹ پڑھاتے تھے کتنے تیرہ سبجیکٹ ایک دن میں پڑھاتے تھے تو یہ غوص آزم رضی اللہ تعالی انہو کا علمی مشغلہ تھا آج ہم صرف کرامتیں بیان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی کرامتیں مل جائیں کرامتیں ویسے ہی نہیں ملتی ہے کل میں نے ارز کیا تھا کہ ولی چاہین ہوتا ہے ولی آلم ہوتا ہے صاحب علم ہی کو ولایت ملتی ہے آج ہم جاہن لے کر رہ کر یوں ارادہ کر بیتے ہیں تمنہ کر بیتے ہیں کہ ہم بھی مخرب اللہ بند ہیں آپ متقی بند سکتے ہیں پڑھزگار بند سکتے ہیں ولایت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے دین کی مکمل سوج بوج کو حاصل کرنا ضروری میرے عزیزوں سرکار لوز عزب رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کی محفل میں ستر ہزار کا مجمع ہوتا تھا اور ایک دن میں جب آپ کی تقریر سے اٹھتے تھے تو ہزار لوگ تائر ہو جاتے تھے تو بڑ آپ کی تقریر پوری ہوتے تھی کسی کنارے سے شراب اٹھ جاتے تھے کسی کنارے سے جوا کھلنے والے اٹھ جاتے تھے کسی کنارے سے سودی کاروبار کرنے والے کھڑے ہو جاتے تھے اور بہت برتبہ کافر یہودی عیسائی آپ کی تقریر کو سننے کے لئے آتے تھے جیسے ہی آپ کا خطاب مکمل ہوتا آپ کے دست ہم پرست پر آکر توبہ کرتے کرنا پڑتے اور مشرر پہ اسلام ایک پرست آپ تقریر کر رہے تھے آپ کے خلیفہ خاص آپ کے خاتم خاص حضرت علی بن حیرت رحمت اللہ تعالی لے آپ کے ساتھ تقریر میں بیٹھے بیٹھے اونگ رہے تھے سو رہے دوران تقریر سرکار غوث عظم ممبر سے اترے اور حضرت علی بن بیٹھے سرکار غوث عظم اترے اور حضرت علی بن حیرت کے سامنے ہاتھ بات کر کے کھڑے ہو گئے جو آپ کے خلیفہ تھے مریب سرکار حضرت علی بن حیرت کھڑے ہو گئے کھڑے دیکھ تک کھڑے رہے درود پڑھتے تھے پھر حضرت علی بن انہیتی بیدار ہوئے سرکار غوث عظم آکر من پر بیٹھ گئے تقریر پوری کی محفل جلسہ پورا ہوا بعد میں سرکار غوث عظم سے پوچھنے کی دھیمت نہ ہوئی حضرت علی بن حیرت کو کسی نے پوچھا کہ حضور اس دن ماجرہ بڑا عجیب ہوا آپ تو مید دے رہے سرکار غوث عظم کی تقریر میں سو رہے تھے اور سرکار غوث عظم تقریر چھوڑ کر آپ کے سامنے ہاتھ پانجر کے گھڑے ہو گئے تھے یہ معاملہ انکس بج میں نہیں آیا سرکار حضرت علی بن حیق رحمت اللہ تعالی نے فرما آیا لوگوں اس وقت میں میرے سامنے عدد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ علی بن حیق کی عدد کے لئے نہیں وہ عمام الانپیہ کی عدد کے لئے کھڑے ہو گئے تھے میں سامنے نبی کا دیدار کر رہا تھا اور سرکار غوث عظم عالم بیداری میں سرکار علی صلی اللہ تسلیم کا آپ کے اوپر سے خضر علی سلام اڑ کر کے ان کو تلہ نے یہ مقام دیا جا رہے تھے آپ نے اشارہ کیا وہ بنی اسرائیل کے ولی نیچے اتر بیٹھ میری میفر میں دیکھ تو بنی اسرائیل کا ولی ہے ان کے بارے میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں ولی ہے کچھ محفل بھی بیٹھ محفل میں بھی بیٹھ اور دیکھ امت محمدیہ کی محفل کیسے ہوتی ہے سرکار غنس عظم کا یہ مقام تھا آپ کی کرامت بے شمار ہیں انشاءاللہ ابھی دو دن باقی ہیں ضرور ارز کروں گا آج بس اتنا ہی میرے عزیزو ہم بڑے خوش نصیب فرمایا جیسے پیر کا دامن عطا فرمایا جو اپنے مرید کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے اشرف علی تھانوی نے تو دھو بی والا قصہ بیان کیا ہے ہمارے ایمان تو بیان کیا ہی کیا اشرف علی تھانوی نے بھی دھو بی والا قصہ بیان کیا ہے کہ سرکار کہ میں تو غنس عاظم کا کپنا دھونے والا اور ان کی قبر میں سرکار غنس عاظم پہنچے فرمایا فرشتو میرے مرید کو کیوں حرات کر کہ حضور ہم پوچھ کیا رہے ہیں یہ جواب کیا دے رہے ہیں سرکار غنس عاظم نے فرمایا جواب صحیح تو دے رہا ہے آپ کو پتا نہیں جلتا عاظم کے دربار کے سامنے سے گزرتے ہوئے دو ولی بن جاتے تھے آپ کے مدرسے میں قدم رکھنے والا ولی بن جاتا تھا آپ کے مدرسے کا پانی پینے والا ولی بن جاتا تھا آپ کے مدرسے کی غاز میں رکھنے ولایت کے سرچش میں رکھ دیئے تھے ارے اس نے تو زندگی بھر میری خدمت کی ہے میرے کپڑے پھوڑے ہیں میرا قریب رہا ہے تو تم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ رب کو نہیں پہچھ جاتا ہوگا کیا اس کو اپنے دین سے دلچسپی نہیں ہوگی یار میرے مدرسے کے قریب سے گزرنے والا ولی بن سکتا ہے اللہ کا مخربت بن سکتا ہے میرے کپڑے دھونے والے کو میں کیا محروم رجی کرم فرما ہے اتنی نوازش کرنے والے ہیں اپنے غلام اوپر اپنے ماننے والوں اپنے مریدوں کے اوپر تو آئیے جو دو چار باتیں ابتداء آپ کو ارز کی ایک دو والدیں ذرا نیک بنیں تو اولاد لیک بنے گی ماں باپ بچوں کے سامنے ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں پھر بچے بھی وہی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں جھوٹ بولنا ایک بسرے کو گالی سے پکار دھوکا دینا یہ ساری چیزیں گھر کے اندر اچھی نہیں ہیں لڑکوں کے اوپر بھی خراب اثر پڑتا ہماری بچوں کے اوپر بھی خراب اثر پڑتا ہے تو ہم دھر کے ماحول کو صدھار ہمارے بچے اچھے بنے گئے اور شادی سے پہلے ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت ضرور دیں کہ بیٹا جب آپ ازدواجی زندگی سے منسلک ہوئے تو آپ کی ذمہ داریا پڑ جائیں آپ کو نیک بننا پڑے گا تاکہ آپ کا آنے والا بچہ نیک اور صالح بنے ہمارے بیٹے ہمارے بچے اور بچیاں ہم کیا حال ہو گیا مسلمانوں کیا حال ہو گیا وہ بچیوں کو گفت میں ٹی وی دے دیتے ہیں جہیز میں ٹی وی دیتے ہیں بڑی ایلیوی دیتے بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں اور بہت سی جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ نکاح سے پہلے وہ ٹی وی وغیرہ بچی کے بیٹروم میں وہاں سسرال میں پہلے سے لگا دیتے ہیں تاکہ جاتے ہی بچیاں اس کے فائدے سے محروم نہ نماز پڑھیں دعا مانگیں نئی زندگی کی شروعات کی ہے اس کی کامیابی کی دعا مانگیں دعا سکھانا اللہ سے آجزی کرنا نیک سال اولاد کی طلب کرنا یہ نہیں سکھایا اہل بی پہلے لگا دیا تی بی پہلے لگا دیا تاکہ جاتے ہی بچی کھولے گندی تصویریں دیکھے جمائی راجہ گون گندی تصویریں دیکھے اور ہم اندازہ لگا سکتے فہوش مناظر دیکھتے رہے اور اولاد ہوگئے گندی سوچے ذہن میں پھری ہوئی ہیں اور اولاد ہوگئی برے خیالاتوں سے ذہن اور دل سب منتشر ہیں اور اولاد ہو رہی ہے کیسی ہوگی اولاد اس لیے بچوں کی شادی سے پہلے ان کو یہ تنبیت ضرور دے بیٹا آپ کو دعا کرنی ہے آپ بہت لمبی چوڑی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھانے جا رہے ہیں اس کی کامیابی کے لیے پھر آپ کو اللہ اولاد سے نوازے گا اس اولاد کو نیک بنانا عرب کے شاعر نے اپنے بچوں کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے بچوں میں نے تمہاری ولادت سے پہلے تم پر احسان کیا کہ وہ کیسے تو انہوں نے فرمایا کہ میں عرب کا فسی و بلی شاعر ہوں میری شاعری کا لہا پورا عرب مانتا ہے اور بڑی بڑی خون صورت حسینہ ہیں چہتی تھی کہ مجھ سے مکا کریں لیکن میں نے کسی حسینہ سے شادی نہیں کی ہے کسی رئیس ذاتی سے شادی نہ کی بلکہ ایک غریب سے شادی کی جو رنگ اور روح کے حساب سے بھی کمزور ہے لیکن میں نے تم پریسان کرنے کے لئے شادی کی ہے اس کے رنگ کو نہیں دیکھا اس کے پاس مال ہے میں نے پرواہ نہیں کی بس اس کے خاندان کو دیکھا اس کے دخوے اور دہرت کو دیکھ کر کہ میں نے اس سے شادی کی یہ نیت کر کے کہ میرے آنے والے بچوں کی ماں نیک صالحہ اور پرہیز دار ہو اس نیت سے میں نے امیر زادی کو حسن کی پری کو رئی زادیوں کو نہیں چنا ایک ساملے کلر کی نیک خاندو کا انتخاب کیا ہے تاکہ آپ کی ماں نیک بنے تو میرے بچوں میں نے ورادت سے پہلے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہارے لئے جس ماں کی چوئیس کی ہے جس ماں کا انتخاب کیا ہے وہ ماں نیک اور صالحہ ہے تو یہ بچوں کو دربیت دیں اللہ رب قدیر ہم سب کو نیک توفیق اتا فرمائے سرکار بغداد کا صدقہ اتا فرمائے فائزان اولیاء اللہ سے اللہ ہم سب کو معلوم فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمیون و اتوب الی استغفر اللہ ربی من کل زمیون و اتوب الی استغفر اللہ ربی من کل زمیون و اتوب الی آمن موسیقی موسیقی